پاکستان درہی کے انصافی شرمن امران تھان نے آج کراچی میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سولہ اکتوبر کو ملک میں الیکشن نہیں بلکہ ریفرینڈم ہو رہا ہے اور اسے فرینڈم میں ہی ملک کا فیصلہ ہوگا یہ ملک جو پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں دیا اس کے ایک طرف ڈاکوں ہیں اور دوسری طرف عوام اب فیصلہ عوام میں کرنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ میری حکومت جانے کے بعد کراچی میں میرا دوسرا جلسہ ہے شعور رکھتے ہیں مزارع قائد پر جس طرح کراچی کے عوام لکھلی میری حوصلہ افزائی کی میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ آج ہمارا ملک فیصلے کے مرحلے پر کھڑا ہے ان کا کہنا تھا کہ لایلہ پر یقین انسان کو آزاد کرتا ہے صرف آزاد انسان کی پرواز ہی اس کو اوپر لے کر جاتی ہے غلام وہ بن سکتے ہیں جو اس پک ملک کا کرائیم منسٹر ہے اس کے علاوہ انہوں نے جلسے کے دوران کچھ ویڈیوز بچ لائیں جس میں ہم دیکھ سکتے تھے کہ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ ایون فیلڈ پیٹس ان کے نہیں جبکہ ان کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ہماری بہن کے ہیں جبکہ مریم کہتی ہے کہ ہمارا دادا تو عرب پتی تھا لیکن ایک اور ویڈیو جس میں شباز شریف کہتے ہیں کہ ہمارے والے تو بہت غریب انسان تھے تو ان ساری کانٹروولشور ویڈیوز کے بارے میں آپ کا کیا حیال ہے کمنٹ میں جب بتائیے گا اور اس کے علاوہ عمران حان نے جلسے کے انٹے لوگوں سے خلص بھی لیا تاکہ وہ اقیقی ازادی مارچ میں عمران حان کا ساتھ دیں گے یا نہیں